so human development and learning میں different school of thought کی جب ہم بات کرتے ہیں تو behaviorism school of thought بڑا important ہے اس میں جو اس کے proponents ہیں اس میں آئیون پیولوف ہے سکنر ہے اور تھارن ڈائک ہے اور اسی طرح سے اور بھی کئی لوگ ہیں تو اس میں جو basic جو اس کا theme ہے behaviorism کا وہ یہ ہے کہ stimulus response کا جو bond ہے یا association ہے اس سے لوگ learn کرتے ہیں اس میں john watson نے ایک theory پیش کی اور john watson جو ہے اس نے ایک experiment کیا اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو negative ہمارے اندر emotions ہوتے ہیں یا feelings ہوتی ہیں وہ کسی event کے association کے ساتھ آتی ہیں اور یہ جو emotions اور feelings ہیں یہ ہم create بھی کر سکتے ہیں ہم ان کو remove بھی کر سکتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک بچہ تھا البرٹ اس کے ساتھ ایک experiment کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے اس کو اس کے پاس اس نے ایک rabbit رکھا white color کا rabbit بچہ اس کے ساتھ play کر رہا ہے اب بچے کو نہیں پتا کہ یہ اس کے لیے dangerous ہے یا نہیں اب اس نے اس کو chain کیسے کیا stimulus کو کہ وہ جو rabbit ہے جیسے ہی بچے نے اس کو touch کیا پیچھے سے اس نے ایک horrible جو voice ہے وہ اس نے produce کی اب horrible voice کی وجہ سے بچہ ایک دم سے ڈر گیا اب اس نے یہ generalize کر لیا کہ یہ rabbit بڑا dangerous ہے وہ rabbit سے ڈر گیا اب اس کے بعد generalize ایک ڈر پیدا ہو گیا rabbit سے تو basically آواز سے جب اس نے ڈر آیا تو میں یہی بات بھی جیسے رسکس کر رہی ہوں کہ ماہیں جو ہیں وہ fear create کرتی ہیں اپنے بچوں کے اندر ہا کہ اس طرح کی آواز نکالی یا پھر انہوں نے کوئی fear create کرنے کے لیے fake قسم کی example دی وہ دیکھو black چیز کیا آ رہی ہے وہ دیکھو رات کو کیا ہو رہا ہے اپنے بچوں کو جو ہے ہموش کرنے کے لیے لیکن بچوں کے ذہن میں وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے تو ڈر ہم ہوت create کرتے ہیں اس لیے جب آپ یہ ڈر جب create ہو گیا اس بچے کے دل میں تو پھر ہوا یہ کہ اب وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا thoren ڈائیک کے sorry john watson یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ اب اس fear کو remove کیسے کیا جا سکتا ہے اچھا کچھ جو بچا ہے اس نے white fur والا جو rabbit تھا اس نے اس کو generalize کر لیا اور اس نے ہر fur white والی چیز سے ڈرنا شروع کر دیا جو بھی اس کو white fur والی چیز نظر آتی تھی اسے ڈرتا آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو گا real life میں کہ ہماری بھی ایسی کچھ generalizations ہیں اب اندھیرے سے گر ہم ڈرتے ہیں تو black چیزوں سے اور ہر قسم کی خالی کمرے ہر جگہ پہ جانے سے ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمارے اندر ایک خوف ہے جو بیٹھا ہوا ہے جس کے وجہ سے ہم اس کی مطابق react کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے پانی کا فوبیا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے height فوبیا ہوتا ہے کہ height پہ جا کے وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ان کو چکر آتے ہیں اسی طرح سے پانی میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو water fear ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ اس طرح کا response دیتے ہیں اب یہ fear تو پیدا ہو گیا اب اس نے واتسن نے بھی یہ والا کام کیا اب اس نے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بچے کے قریب جو ہے وہ rabbit کو دور سے رکھا اور بچہ اس کو دیکھ کے ڈر رہا تھا لیکن gradually وہ rabbit جو ہے وہ ایسا ایسا بچے کے قریب کرتے گئے اور ایک دن ایسا آیا جب بچے نے ڈرتے درتے اس کو touch کیا اس بار کوئی آواز نہیں آئی تو بچے نے تھوڑے دیر بعد جو rabbit ہے اس کے ساتھ play کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد جو ہے اس کا ڈر جو ہے وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا کہنا وہ یہ چاہتا ہے یہاں پہ واتسن کے ہم phobia اگر ہمارے اندر ایک پیدا ہو گیا ہے تو ہم اسی phobia جس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس environment کے ساتھ interact کر کے ہم اس phobia کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں غلطی کہ ہم جس وجہ سے ہم ڈرتے ہیں جس چیز سے ہم اس کو avoid کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ interact نہیں کرتے ہیں تو پانی میں نہیں جائیں گے height کا phobia تو height پہ نہیں جائیں گے جبکہ واتسن یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس چیز کے ساتھ interact کریں گے زیادہ سے زیادہ تو ہمارا phobia ختم ہو جائے گا اس لئے یہ جو اس کی تھیری تھی یہ اس کی بڑی important contribution ہے کہ کسی negative feeling یا emotions کو ہم پیدا بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم remove کس طرح کر سکتے ہیں یہ اس کی بڑی ایک important جو ہے وہ feature ہے اس کی تھیری کا اور ساری زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ phobias ہیں کچھ ہمارے خوف ہیں negative feelings ہیں emotions ہیں جیسے کسی انسان کو ہم dislike کرتے ہیں کسی relative کو نام لیتے ہی ہمارا mood change ہو جاتا ہے تو جب آپ اس انسان کو ہو سکتا ہے کہ آپ ملیں بار بار تو بار بار ملنے سے آپ کو پتا چلتا ہے میں تو بڑی غلطی پہ تھا میں تو ایسے لوگوں سے سننے کے بعد ایک negative image بنایا ہوا یہ شخص تو بڑا different ہے جو کہ میں سمجھتا تھا تو جب آپ interact کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ پھر آپ کو نئی باتیں بتا چلتی ہیں اور آپ کا پہلے والا image جو ہے وہ رموو ہو جاتا ہے یہاں پہ یہی بات اس نے کئی اٹسانے کے سیکھنے کے لیے ماحول سے انٹریکٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور اس انٹریکشن کے نتیجے میں ہماری negative feelings اور emotions positive feelings میں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیں اپنے phobias کو it can be introduced or it can be reduced by interacting the environment so this it was very important contribution in the human psychology that how can we alter the environment and how can we reduce our phobias by interacting with the environment